یہ صدای حریت جمع کشمیر ہے کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام قابض بھارتی فوج نے ریاستی دشدگردی کی تازہ کاربائی میں مزید تین کشمیری نوجوان شہید کر دیئے ان نوجوانوں کو آج متصل کپوڑا میں ایک ریوائیتی آپریشن کی دوران شہید کیا گیا بھارتی فوج کا کہنا ہے کہ یہ مجاہدین تھے جو ایک دو طرفہ جھڑپ میں شہید ہوئے اور اس جھڑپ میں اس کے ایک لیفٹرنٹ سمیت بھارتی فوج کے بھی تین اور بی ایس ایف کا ایک اہلکار حلاق اور دو دیگر شدید زخمی ہو گئے دوسری طرف قابض فوجیوں نے شہید پیان میں دو دیہات کو گھیر کر خانہ تلاشیوں کی دوران توڑ فوڑ کی اور مکینوں کو ظلم ستم کا نشانہ بنایا اسلام آباد میں ایک دستی بم کے حملے کے بعد قابض فوج نے عام لوگوں پر نزلہ گراتے ہوئے ان کی وحشانہ مار پیٹ کی بھارت نواز جماعتوں پر مشتمل پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن کی نائب صدر اور پی ڈی پی کی صدر محبوب و مفتی نے کہا ہے کہ بی جے پی حکومت ملکی آئین کے بجائے اپنے سیاسی ایجنڈے پر عمل پیرا ہو کر جمہو کشمیر کے لوگوں کو مذہبی لسانی اور علاقائی بنیادوں پر تقسیم کرنا چاہتی ہے جس کا ہمیں متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا جمہو میں پارٹی کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے سوال کیا ہے کہ دفعہ تین سو ستھر کے خاتمے کا ڈھول پیٹنے والے مشرقی لداخ میں ایک ہزار مربع کلومیٹر کے علاقے پر چینی قبضے اور بیس بھارتی فوجیوں کی حلاقت پر خاموش کیوں ہیں دنیازنہ جمہو میں ہی پردیش یوت کانگرس نے بھارتی حکومت کی طرف سے نافذ کردہ نئے ارازی قوانین کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے یوت کانگرس کے صدر ادھے چپ نے ارازی قوانین کو سالمیت ترقی اور سلامتی کے نام پر دن داڑے زمین کے ڈگیت ہی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جمہو کشمیر کے عوام اسے قطن برداشت نہیں کریں گے کشمیر کانسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سعید نے امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کو مبارک بات دیتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ وہ اپنے بیانات کی مطابق مقبوضہ جمہو کشمیر میں بھارتی مظالم کو روکیں اور مسئلہ کشمیر کو حل کرانے کی کوششیں کریں گے اپ ڈیٹ ختم ہوا موجود دور میں انسانوں کو ان کی مرضی اور منشاہ کے برقز گلام اور انہیں آزادی اظہار سے ناصر بندوق اور طاقت کے بھل پر روکا جاتا ہے بلکہ ظلم و جبر کے خلاف احتجاج اور مظاہرے کی پہداش میں ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کر دیے جاتے ہیں مقبوضہ جمہو کشمیر اور فلسطین اس کی عملی تصاویر ہیں اور ان دونوں مقامات پر بظاہر انسان لیکن صفاق اور مسکر نمہ نرندر موڈی اور نیتن یاہو نے کشمیری اور فلسطینی عوام کو نہ صرف ان کے بنیادی حقوق سے محروم بلکہ اپنے ہی سرزمین ان کے لیے جہنم بنا دی ہے امریکہ میں صدارتی انتخابات میں موجود صدر ٹرمپ کی شکست اور جو بائیڈن کی کامیابی جہاں مظلوموں کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ ہے وہیں ٹرمپ کے حمایتیوں بلخصوص موڈی اور نیتن یاہو کے لیے عبرت کا مقام ہے کہ ظلم جبر کا کوڑا کتنا ہی مظلوم اوپر برسایا جائے ظلم جبر کرنے والے اپنی موت آپ مر جاتے ہیں اب جبکہ جو بائیڈن امریکہ کے چھالیس میں صدر منتخب ہو گئے تو امریکہ میں جہاں لوگ سڑکوں پر آ کر اپنے جذبات کا اظہار کر کے ٹرمپ کو سلواتیں سنا رہے ہیں وہیں دنیا کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے سینین کے ایک سیاہ فام انکر رون جونز جو بائیڈن کی کامیابی کی خبر پڑھ کر پھوڑ پھوڑ کر رو پڑے پھر سانس لیتے ہوئے رون جونز نے کہا کہ جو بائیڈن کی کامیابی تاریخی نمطن سیاہ فاموں اور مسلمانوں کے لیے فتح کا دن ہے جو بائیڈن امریکی آئیوائن نمائندگان کی حیثیت سے مقبوضہ جمہور کشمیر پر موڈی کے اقدامات بالخصوص گزشتہ برس پانچ اگس کے غیر آئینی اور غیر قانونی فیصلوں کے خلاف کھل کر اپنے جذبات کا اظہار جبکہ ان کی نائب کیملا حارس آرٹیکل تین سو ستھر کے خاتمے پر کہہ چکی تھی کہ ہم کشمیری عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تنہا نہیں اب جبکہ یہ دونوں صدر اور نائب صدر منتقب ہو چکے ہیں آلی کشمیر اب ان دونوں سے ان کے بیانات پر عمل درامت کے منتظر ہیں